بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکٹر پروڈکٹ کا فرس لیکچر آپ اٹند کر چکے ہوں گے that was the introduction اب اس کی کریکٹرسٹکس سٹڈی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے سائن تیٹا کی ویلیوز فائنٹ کرتے ہیں یا انہیں میمورائز کرنے کے لیے میں ایک گراف ڈرو کرتا ہوں اسے کہتے ہیں سائن ویو آپ کو کیا پتا کہ سائن زیرو کی ویلیو کیا ہے سائن نائنٹی سائن ون ایٹی ٹو سیونٹی اور وہی ویلیوز آپ نے ریکال کرنی ہوتی ہے اس کی کریکٹرسٹکس پڑھنے کے لیے تو سائن زیرو سائن نائنٹی سائن ون ایٹی اور سائن ٹو سیونٹی کی ویلیوز آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ آپ کو اس گراف سے اس ویو سے آسانی سے معلوم ہو جائیں گی اسے کہتے ہیں سائن ویو سب سے پہلے انگل ہم پٹ کرتے ہیں زیرو کا زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ زیرو اب نائنٹی نائنٹی آپ ایٹ کرتے جائیں اس سے پہلے آپ کو سائن ویو کر چکے ہیں سکیلر پروڈکٹ میں اب رول یہ ہے کہ جو انگل لائن پر ہوگا اس کا آنسر ہم زیرو لکھیں گے جو اباب دلائن ہوگا پلس ون جو بلو دلائن ہوگا جو بلو دلائن ہوگا لہذا سائن زیرو کس کے ایکول ہے سائن زیرو ایکول ہے زیرو کے سائن نائنٹی پلس ون کے ایکول سائن وون ایٹی اگر لائن پر ہے اس کا آنسر ہوگا زیرو سائن ٹو سیونٹی بکمز مینس ون سائن 0 is equal to 0 سائن 90 is plus 1 سائن 180 is 0 again سائن 270 is minus 1 یہ values ہم نے use کرنی ہے اب آتے پہلے پوائنٹ کی طرف A cross B is not equal to B cross A they are not equal اس لئے کہ A cross B کا انصر C تھا B cross A کا انصر C نہیں تھا minus C تھا A cross B اب نے دیکھا کہ یہ C کے equal آرہا تھا B cross A minus C کے equal آرہا تھا so they are not equal تو اب لکھ سکتے ہیں کہ commutative law is not applicable so commutative law is not applicable second point if A cross B کا انصر 0 آجائے یعنی 0 وقت آجائے تو تین possibilities ہیں یہاں پر ایک possibility یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایک 0 ویکٹر ہو تو اگلا اس کے ساتھ multiply ہو کر 0 بن جائے گا تو ایک possibility 0 ویکٹر کی ہے second possibility یہ ہے کہ ان کے درمیان انگل 0 ہو اس لئے کہ جب سائن 0 ہوگا تو آنسر 0 آئے گا third possibility کہ انگل 180 ہو اس لئے کہ سائن 180 is again 0 تو second possibility تو second possibility angle 0 کا ہونا third possibility angle 180 کا ہونا ان تینوں میں سے کوئی بھی case so product 0 کے equal آئے گا اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو دو ویکٹرز اس طرح سے دیئے ہیں a and b یہ a ہے یہ b parallel ہیں آپ سے کہا جا ان کا product آپ نے لکھنا ہے 0 دو ویکٹرز دیئے ہیں a and b anti parallel آپ سے کہا جا ایک cross b معلوم کر لے آپ نے 0 ہی لکھنا ہے آنسر تو ایک cross b ہم calculate کرتے ہیں a cross b is equal to a b suppose sine 0 ہے sine 0 sine 0 equal ہے 0 کے تو یہ پورا term 0 بن جائے گا اب sine 180 پوٹ کر لے بھی answer 0 آئے گا third point if a cross b is equal to plus a b plus a means plus 1 a plus 1 answer کب ہوگا جب angle 90 ہوگا یعنی اگر vectors perpendicular تھے تب answer plus 1 یعنی maximum آئے گا اگر دو vectors یہ ہیں vector a it is vector b the angle is 90 اب انسر a cross b کا plus a b ہوگا a cross b is equal to a b sine 90 since sine 90 is plus 1 so it becomes a b into 1 the answer is a b so the cross product of two vectors is minimum when they are parallel or anti-parallel and it is maximum when they are perpendicular if a cross b is equal to minus a b minus a means minus 1 اب انگل کیا ہونا چاہیے اب انگل ہوگا 270 اس لئے کہ sin 270 minus 1 ہے تو 90 کے بھی اپوزٹ 270 آتا ہے جب آپ پورا سرکل ڈراؤ کرتے یاد رکھیں so it means angle is 270 a cross b is equal to a b sine 270 a b into minus 1 the answer is minus a b اگر دو equal vectors ہوں a with a a cross a آپ نے calculate کرنا ہے a cross a دو equal vectors کے درمیان angle amnesia 0 ہوتا ہے a اور a کے درمیان angle amnesia definitely 0 ہوگا and sin 0 0 a dot a a square کے equal تھا a cross a 0 کی equal ہوگا so a a sin 0 the answer is 0 vector product of unit vectors جہاں سے بہت سارے questions mdk ایکیت میں بھی آتے ہیں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں i keep j keep k keep first let's move anti-clockwise i کو j کے ساتھ multiply کریں i cross j is equal to k دو vectors کا cross product amnesia third axis پر ہوگا like a اور b کا product جو تھا وہ third axis پر تھا تو i اور j کا answer کیا ہوگا k ہوگا j cross k j cross k the answer is i k cross i the answer is j اب اگر آپ clockwise move کریں گے j کو i کے ساتھ multiply کریں گے ہم نے discuss کیا تھا کہ clockwise values ہم نیگٹیو لیتے ہیں clockwise torque نیگٹیو ہوتا ہے تو اب values کیا ہوں گے j cross i is minus k minus k اسی طرح سے i cross k minus j آ جائے گا i cross k is equal to minus j k cross j is equal to minus i k k k cross j is equal to minus i k so اب anti clockwise جائیں گے values positive میں آئیں گے اب clockwise جائیں گے values negative ہوں گے point number seven vector product in terms of rectangular components اس کی calculation ایک بہت lengthy method سے ہوتی ہے اگلا method اس کا جو اپنے exam recall کر کے لکھنا ہے وہ determinant method which method determinant method اب اس determinant method میں کیسے اس کا product ایک cross بھی کیسے معلوم کرتے steps دیکھیں آئی جے کے آئی کے نیچے آپ نے x والی values لکھی ax bx j کے نیچے ay by k کے نیچے az bz سب سے پہلے آپ نے i calculate کرنا ہے تو جو calculate کرنا ہے ax یہ row اور یہ column یہ values آپ height کر لیں یہ height کر لیں تو ay bz کے ساتھ اور az by کے ساتھ یہ آپ نے multiply کرنی ہوں گی اس کو calculate کرنا ہے a cross b is equal to i calculate کرنا ہے تو اس کی values کے لیے آپ نے ان کو multiply کرنا ہوگا کیسے لکھیں گے ay bz ay bz minus کر az by az by by y یہ values ہوں گی i kip is i kip اب plus کریں گے plus اب نے یہ part معلوم کرنا jk paula part اس part کو height کر لیں اب az bx پہلے لکھیں گے number one پھر ax bz لکھیں گے آپ کیسے لکھیں گے az bx minus ax bz is jk again درمیان میں plus کا sign اب third part آپ نے اس part کی value لکھنی ہے اسے height کر لیں kk کو height کر لیں یہ part رہ جائے گا تو آپ نے ax by پہلے لکھنا ہوگا پھر ay bx it becomes ax by ax by minus sign درمیان میں then ay bx ay bx it is kk اسے کہتے ہیں determinant form آپ a key step میں ساری values لکھ سکتے ہیں آپ نے یہ part calculate کر کرنا تھا to ay bz az by درمیان میں minus کا sign آپ نے یہ part calculate کرنا تھا to az bx a x bz ڈرمیان negative sign آپ نے یہ part calculate کرنا تھا to x by bx with kk اس طرح سے آپ rectangular components کے form a cross b calculate کر سکتے ہیں next is vector product obeys distributive law جس سکیلر product میں discuss کیا تھا distributive law یہ ہے a cross b plus c calculate کرنا ہے a b کے ساتھ بھی multiply ہو گا c کے ساتھ بھی multiply ہو گا اسے کہتے distributive law a cross b plus a cross c vector product obeys associative law point number 9 یہ بھی ہم نے scalar product میں discuss کیا تھا ہم نے explanation اس طرح سے دی تھی suppose m اور n یہ دو numbers ہیں کوئی بھی numbers a اور b کوئی سے دو vectors ہیں آپ کسی بھی number کو کسی بھی vector کے ساتھ لکھ سکتے آپ لکھ سکتے a کے ساتھ m b کے ساتھ n a کے ساتھ n b کے ساتھ m دونوں a کے ساتھ لکھ لیں یا دونوں b کے ساتھ لکھ لیں suppose یہ 6 ہے یہ 7 ہے آپ 6 a 7 بھی لکھ سکتے 7 a 6 b بھی لکھ سکتے کسی b number کو کسی بھی vector کے ساتھ associate کر سکتے ہے یہ point number 9 and point number 10 یہ ہے کہ the result of a cross b is equal to area of parallel ground یہ point میں detail میں اس topic کے first lecture میں explain کر چکا ہوں اگر آپ نے first topic نہیں کیا تو اس detail میں دیکھ لیجئے گا یہ ten points بعد board کے books میں five points mention کیے بعد 10 کے ten mention کیے تو accordingly آپ کے سارے points کور ہو جاتے ہیں see you next time with the topic of talk inshallah اللہ حافظ